موسیقی مردان اور پشاور کوئی بناتے جائیں گے دیکھیں ایک بہت بڑا پروجیکٹ میں ارز کروں کہ ایک تو ہر ایک ایک ڈیموکرائٹک سوسائٹی میں لوگوں کا حق ہوتا ہے کہنا کہ اگر ان کو انصاف نہیں مل رہا چاہے وہ گورنمنٹ میں بھی ہو تو یہ تو ان کا رائٹ ہے اور دوسری چیز یہ کہ جو لیٹس پیکج ملا ہے جس میں چشمہ رائٹ بینک کنال کا پیکج ہے وہ تو سارا اس کی اس کا مستقبل ہی بدل جائے گا ساؤت کا ایک کنال سے جو خوشحالی آئے گی اور جو غربت کم ہوگی وہ ایک اگر چشمہ رائٹ بینک کنال جس کے اوپر اب ساری گریمنٹ ہو چکی ہے اور جو بننی چاہیے تھی آج سے پچیس سال پہلے تو اس سے تو یہ سارا لوگوں کا مستقبل بدل جائے گا خان صاحب یہ بتا ہے کہ صوبائی اقومات میں آج کے بلگیاں کی نظام کو رانچ کرتے ہیں دیکھیں پہلی دفعہ ایک اس طرح ایک بلدیاتی نظام آیا ہے جہاں اختیارات کی تقسیم بالکل نیچے تک چلی گئی ہیں ویلچ کاؤنسل تک چلی گئے ہیں جو آج تک کبھی بنی نہیں اب اس کے اندر مسئلے آنے تھے کیونکہ یہ پہلی دفعہ ایک نظام بن رہا ہے جس طرح ہم نے ایک ازاد اتصاب بنایا اس میں مسئلے آنے تھے جب آپ پہلی دفعہ کوئی چیز کرتے ہیں لیکن آپ اگر کوئی انڈیپیڈنٹ سروے کر لیں یہ یو این ڈی پی کا جو جو ڈیریکٹر گیا چھوڑ کے اس نے کہا اگر کہیں بھی ڈیولوشن ہوئی ہے اختیارات نیچے گئے ہیں تو وہ پختون خواہ میں ہیں دیکھیں یہ تو ہوتا ہے یہ اب ہونا ہے دیکھیں نا جب آپ نے ایک دفعہ لوگوں کو اختیارات دیئے ہیں تو اس کے اندر آپ مسئلے آنے ہیں یعنی یہ پہلے دن ٹھیک نہیں چلنا لیکن جو قانون بنایا گیا ہے اور جس طرح کا بلدیات نظام لائیا گیا ہے یہ سارے پاکستان کے لئے مثال بننے لگی ہے کیونکہ اگر آپ پنجاب اور سندھ میں دیکھیں تو وہاں تو اختیارات نیچے گئے ہی نہیں ہیں وہ ہم چیک کر لیں دیکھیں میرے سامنے انہوں نے اپنے الزامات کو کلیر نہیں کرنا میں نیب نہیں میں تساب سیل نہیں ہوں کے پی کے کا انہوں نے اپنے آپ کو اتساب کے سامنے جو وہ بیل میں نکلے ہیں وہ اپنے آپ کو ان کے پر کیس تو چل رہے نا ابھی تو بیل پر نکلے ہیں تو جب وہ کلیر کر لیں پھر میں ملوں گا ابھی میں نہیں مل سکتا اس لیے کہ ان کے پر وہ کیسز ابھی ہیں اس لیے ملانا صاحب کو جمہوریت کا پتہ نہیں ہے کیا ہوتی ہے اس کے ساتھ فٹ ہو جاتے ہیں اور اقتدار کے فائدے اٹھانے جانتے ہیں ان کو یہی نہیں پتا کہ اپوزیشن کیا ہوتی ہے گورنمنٹ کیا ہوتی ہے وہ گورنمنٹ میں بیٹھ کے آپوزیشن بھی کرتے ہیں اور آج تک آپوزیشن میں رہی نہیں ہیں کیونکہ ہمیشہ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں وہ نہیں جی یکم کو تو صرف پٹیشن جو لگ رہی ہے اس کی منٹینی بلٹی ہے وہ منٹین ہوگا تو پھر آگے چلے گا ابھی تو اس کی منٹینی بلٹی کے اوپر وہ یکم کو ہے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے نیشنل ایکشن پلان میں فیصلہ ہوا تھا کہ جدر جو بھی مسلح گروپ ہیں چاہے جس مرضی صوبے میں ہوں اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا اور بلکل آپ ٹھیک کر دیں جنوبی پنجاب میں یہ گروپ پیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہم نے دیکھا پنجاب پولیس کو جو انہوں نے پلٹر سائز کر کے اس کو آہ کمزور کیا ہے ہم نے دیکھا کہ وہ چھوٹو گینگ کے خلاف مقابلہ نہیں کر سکی تو رینجلز بلانے پڑے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی مسلح گروپ ہیں اور اگر پولیس نہیں ان کے اوپر ایکشن لے سکتی جو انہوں نے ابھی تک نہیں لیے تو ان کو استعمال کرنا چاہیے فوج کو یہ اپوزیشن منتشر ہے کیا مسٹرسٹ ہے ان کے درمیان یا آپ چاہتے ہیں کہ سولو فلائٹ ہی بیٹر ہے لیکن یہ سولو فلائٹ تو نہیں تھی نا ہم سارے اکٹھے تھے پارلیمنٹ میں ٹیو آر ساروں نے اکٹھے مل کے بنایا ہے اپوزیشن نے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہمیں پتا چل گیا کہ پارلیمنٹ میں کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا نواز شریف کے خلاف اور جب ان کا ایک سینئر منسٹر خواجہ عاصف کھڑاؤ کے کہتا ہے کہ میان صاحب آپ فکر نہ کریں تھوڑی دیر میں لوگ بھول جائیں گے پینما کو تو تب ہم سمجھ گئے تھے کہ یہ تو ایک ڈراما چل رہا ہے یہ تو ٹائم کھینچنی کی بات ہے اور اس لیے ہم نے فیصلہ کیا تھا سڑکوں پہ آنے کا اب بدقسمت یہ ہے کہ باقی اپوزیشن نہیں آنا چاہتی سڑکوں پہ ان کی اپنی ان کی اپنی سوچ ہوگی ہم تو اس نتیجے پہ آپ بیٹھے ہیں کہ اس ملک میں اداروں کو تباہ کر دیا گیا ہے انصاف کے ادارے اپنے کام نہیں کر رہے اور آپ کے سامنے یہ نہیں کیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے انہوں نے سب نے آگے کہا نیب اور ایف بی آر وغیرہ کہ ہمارے پاس قانون ہی نہیں ہے کام کرنے کا جب ان کے پاس ہے کیونکہ وہ ایک کبھی بھی طاقتور کے خلاف کبھی بھی انہوں نے قدم کوئی نہیں اٹھایا لہٰذا سوائے ہمارے پاس سڑکوں کے آنے پہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ ایک مجرم پرائم منسٹر بن کے بیٹھا ہوا ہے اس کا جرم ثابت ہو گئے ہیں اور ہمارے کوئی ادارہ کچھ نہیں کرتا لہٰذا ایک جمہوریت کے اندر عوام کے پاس سوائے سڑکوں پہ جا کے پریشر ڈالے اداروں پہ کہ ہمیں انصاف چاہیے تینکیو جی تینکیو جی تینکیو جی اس سے پہلے انہوں نے ڈی آئی خان میں جلسے سے خطاب بھی کیا اس گفتگو کے دوران میڈیا سے گفتگو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ مولانا کو پتا ہی نہیں کہ جمہوریت کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ مولانا کبھی آپوزیشن میں ہوتے ہیں اور کبھی آپوزیشن میں رہے نہیں کیونکہ وہ ہمیشہ حکومت میں ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کو جمہوریت کا بھی نہیں پتا چیئرمن تحریک انصاف عمران خان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے جلسے سے خطاب کے بعد جہاں ان کا کہنا تھا کہ آپوزیشن اگر ہمارے ساتھ نہیں آنا چاہتی تو ان کی مرضی ہے سڑکو پر آنے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ جان گئے تھے کہ یہ سب ڈراما ہے